ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جس طرح سے دو دن پہنے ہم نے ایک سٹوری کی تھی جو کہ غندگی کو لے کر تھی جو کہ شریف شمیت بریج کے پاس جس طرح سے غندگی کا گیر وہاں پہ تھا تو اس کے بعد جب ہماری سٹوری کچھ لوگوں نے دیکھی تو اور اس کے بعد میں آج جو ہے میرا یہ جو ہے میسج آپ کو کنوے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مبارک بات دینا چاہوں گا مونسپلٹی پونچ کو اور خاص کر کے جو کہ بپار وندل کے پریزیڈنٹ ہیں پرمجید جی ان کو بھی کیونکہ انہوں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے شاید مونسپلٹی سے جیسے ہی رابطہ کیا اور خوری طور پہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ مونسپلٹی ایکشن میں آئی اور وہاں سے غندگی کو اٹھایا گیا اور نہ صرف غندگی کو اٹھایا گیا بلکہ وہاں پہ جو جتنے بھی ارد گرد دکانے تھی کاروباری تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت نہ کریں اگر آپ کو پین کی ضرورت ہے تو وہ بھی مونسپلٹی جو ہے ان کو پروائیڈ کروائے گی برحال ناظرین میں یہ بات اس لیے کہنا مناسب سمجھوں گا کہ گندگی جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آتی اور خاص کر کے جب کرونا کا دور چل رہا ہو اور اس میں ہائیجین کی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنے چاہیے اس کو رکھنا چاہیے اور ڈینگو کی وجہ جو ہے وہی یہ گندگی ہوتی ہے اور یہی گندگی جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں آتی اور ہم ایک اچھے شہری ہونے کے لاتے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس طرح سے ہم گندگی جو ہے وہ نہ کریں اور خصوصی طور پہ وہ اس پنٹی اور پپارمنٹل پونچ کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے اس طرح کا ایکشن لیا اور فوری طور پہ جو ہے وہ اس گندگی کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اور کچھ پہ کریں ڈید 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 موسیقی 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 میں جمہو تھا میں نے یہ جو کلپ دیکھا گرچرن جی کا مجھے تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا کہ ہمارے پونچ میں یہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے اور جو ہی میں پونچ آیا میں نے شرمہ صاحب کو فون کیا موسپیلٹی کے کرمچاری اپنی گاڑ لے کر وہاں پہنچے اور انہیں آج سوائی کی یہی ہوتا ہے جو اچھے انست افیصر ہوتے ہیں جو فون کرنے پر پہنچ جائیں یہی مزا اس چیز کا ہوتا ہے میں موسپیلٹی کا دل کے گرہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہیں فرض الیکشن لیا اور وہاں پر ٹیم ان کی پہنچی اور گندگی کا جو ڈیر ہیں انہیں اٹھائے اور آج پھر میں دوبارہ یہ موسپیلٹی کا شکریہ گزاروں میں پھر دوبارہ اپنے بھائیوں کو آپ کے مادم سے یہی پیل کرتا ہوں کہ اپنے دکان پر سفائی رکھیں اور ماسک کا دیان رکھیں کوئی بھی شخص بینہ ماسک کے دکان پر نانے دے کیونکہ آپ کا پتہ ہے یہ جو مہم آری ہے کرونا وائرس ہے کتنی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور دوسرا جو گندگی ہے پانی کا ڈیر مطلب لگائیں اپنے دکانوں کے باہر جہاں دیکھیں پانی کا ڈیر اس کا سفائی رکھیں اور میں آ کر میں پھر میں موسپلٹی کا اور میڈیا کا شکر گزار ہوں آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں گرچان سنزی پونچی جو میڈیا پرسن ہیں یہ وقتاً وقتاً جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹیشن کے نوٹس میں اور گورنمنٹ کے نوٹس میں لاتے ہیں آج انہوں نے ایک کلپ دیا جو شہر کشمیر بریج کے پاس گنگی پڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر جو لوگ وار سے آتے تھے یہاں سے جاتے تھے وہ اچھا نہیں کہتے تھے ہم نے موسپلٹی کو اپروچ کی موسپلٹی نے بڑے اچھے طریقے سے اور جلدی میں اس صفائی کو صاف کیا اور ہم موسپلٹی کا شکریہ کرتے ہیں میڈیا پرسن گرچان سنزی پونچی جی کا شکریہ کرتے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا اور یہ ایکشن ہوا ساتھ ہی ہم ایک کو ریکویسٹ کرتے ہیں آج جو بکت ہے ایک ڈھنگو کا بھی چرہ رہا ہے ڈی سی ایڈویسٹیشن کی طرف سے ایک اڈوائزری دی گئی ہے ماسک اور ڈیسٹینس کا اس کا بھی ہم نے خیار رکھنا ہے اور یہ جو جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے ماسک ضرور پہ ڈیسٹینس رکھیں اور صفائی کا خاص خیار رکھیں جس سے کوئی آنے والی بیماری اور کوئی موڑنان لے لے جس سے اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے ہم پھر شکریہ کرتے ہیں میڈیا کا بچا